اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیپورٹ ڈیپورٹ کس طرح کرتے ہیں ایران سے اور اس ویڈیو میں جو پیکچر ڈیپورٹ والے دکھائے گئے یہ سب ریل پیکچر ہیں ڈیپورٹ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو پلیس پکڑ لے یا چکوٹی والے پکڑ لے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پلیس کے حوالے کر دیتے ہو بعض لوگ جو کئی گیمیں لگا کر پار نہیں ہو سکتے سر پر تو وہ تہران آ کر اپنے آپ کو پلیس کے حوالے کرتے ہیں بارڈر سے تہران کی طرف بیچے گیا جب تہران پہنچ کر آزادی پار پر ہمیں اتارا گیا ہم چھار لڑکے تھے وہاں سے ہم نے ٹیکسی کر کے ڈیپورٹ سنٹر پہنچ گئے جو تقریباً تہران سے ایک گنٹے کے فاصلے پڑتا اچھا ایک چیز اپنے ساتھ نوٹ کریں جب آپ کو تہران سے بارڈر کی طرف لے کر جاتے تو آپ کا جو مین سٹاب ہوتا ہے وہ آزادی پار ہوتا ہے اور جب آپ کو بارڈر سے اپنے کنٹری بیچ دے تو تب بھی آپ کا مین سٹاب جو ہوتا ہے وہ آزادی پار ہوتا ہے آزادی پار تہران میں آزادی پار جو ہے یہ ایلیگل میگریشن جو ہوتے ہیں اس کے لئے مشہور جگہ ہے تہران میں جو ڈیپورٹ سنٹر ہوتے ہیں وہ افغانیوں کے لئے الگ ہوتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے الگ ہوتے ہیں جی ہم پاکستان کے ڈیپورٹ سانٹر میں پہنچ گئے جیسی ہم گیٹ میں انٹر ہو گئے ہمیں وہاں پر لین میں کڑا کر دیا سب کو پہلے ہمارے اور ہمارے سماغ کی صحیح تلاشی لی گئی تلاشی کے بعد وہاں جو آفیس تھے ڈیپورٹ سانٹر والے اس کی صفائی ہم سے کروائی گئی ہے صفائی کے بعد ہمیں بیچے گیا اور بیر سین میں بٹھایا گیا ہم اپنے گروپ کے صرف چار لڑکے تھے اور جس ٹیم ہم ڈیپورٹ سانٹر پہنچ رہے تھے اس ٹیم ہمارے سات ستر لڑکے اور بھی پہنچ گئے اور اس سے پہلے بھی تقریباً چس سات سو لڑکے ڈیپورٹ سانٹر میں پہلے سے مجھو تھے جو اندر تھے اور ہمیں باہر رکھا گیا سہین میں آدھا گھنٹہ بعد ایک لڑک آ گیا وہ ہمیں اندر لے کر گیا وہاں ہمیں برمدے میں بیٹا کر ہمارے موبیل کے انٹری ہو گئی ہے موبیل کے انٹری اس طرح ہوتی کہ موبیل کے اوپر نمبر لگتے اور موبیل آپ سے رکھ دیتے ہمارے بھی نام سب کچھ لگ کے پھر ہمیں مین والی جگہ جو ہوتی ہے جہاں پہ چس سات سو لڑکے پہلے سے مجھو تھے وہاں پر پیچھے کیا یہ جو جگہ تھی بہت ساف سوتری جگہ تھی اور وہاں پہ بہت زیادہ شور تب کیونکہ چس سات سو لڑکے جب اکٹے ہو جاتے تو بہت زیادہ شور بن جاتا ہے بہت بڑا حال ہوتا ہے واشروم کا کافی اچھا سسٹم ہوتا ہے اس میں پینی کا ساپ پانی بھی ملتا ہے وہاں پہ یہ جو حال ہوتا ہے گرمیوں میں ٹھنڈ ہوتے اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے وہاں پہ کافی اچھا ائر کولر کا کافی اچھا سسٹم لگا ہوتا ہے یہ جو ڈیپورٹ سنٹر ہوتا ہے اس کے دو ایسے ہوتے ہیں ایک اوپر والا حال ہوتا ہے یہ رات کیلئے ہوتا ہے اور دین کیلئے جو ہوتا ہے وہ نیچے والا حال ہوتا ہے مطلب جتنے بھی مسافر ہوتے ہیں دین کو نیچے والے حال میں لے کر آتے ہیں اور وہاں پہ کنٹینکل سسٹم بھی موجود ہوتا ہے جہاں مطلب ہر چیز مناسب ریٹ کو آپ کو ملتی ہے وہاں ہمیں ڈیپورٹ سنٹر میں ایک دین رکھ کر اس کے بعد ہمارے فنگر پرینٹ اور پکچر ہو گئے دو گھنٹے پاہ بسے پہنچ گئی سب مسافروں کو باہر نکال کر آگے زہدان کی طرف نکال دیا یہ جو ڈیپورٹ سنٹر ہوتا ہے یہاں سے مسافروں کو زہدان لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ڈیپورٹ سنٹر ہوتا ہے وہاں بھی ایک رات کیلئے رکھ لیتے ہیں مسافروں کو تو وہاں سے پھر آگے پاکستانی بارڈر تفتان کو روانہ کر دیتے ہیں اچھا دوستو ایران اور ترکی کے بارڈر کی جو حالات ہوتے ہیں اس سے زیادہ سخت اور کٹن حالات ایران اور پاکستان کے بارڈر کے ہوتے ہیں تفتان کے لیکن وہ میں آپ کو نیکس ٹریڈی میں انشاءاللہ سارا چیز جی ہمیں زہدان کی طرف روانہ کر دیا تقریباً ہم نے اندرہ سولہ گھنٹے سفر کر کے ہم زہدان پہنچ گئے اور راستے میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ آپ کو پانی بھی پیسو پر ملتا ہے جو بھی چیز آپ نے کانا پینا ہے وہ آپ کو پیسو پر ملے گا لیکن اسی قیمت جو ہوگی وہ ٹریپل قیمت پر ہوتی ہے کیونکہ وہ بس میں جو سیکورٹی والا ہوتا ہے جو آپ کو سمان لے کر آتے ہیں اور آپ کا خیال رکھتے ہیں سیکورٹی معمور جس کو کہلاتے ہیں وہ اس کو متفاسی زبان لو اس کو معمور کہلاتے ہیں جو معمور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پورے راستے میں آپ کو صحیح لوڈ لیتا ہے یہاں تک کہ آپ جب پیشاپ کرتے ہیں تو بشاپ کیلئے بھی آپ کو گاڑی نہیں رکھی گی جب تک آپ نے اس کو پیسے نہیں دی ہو ڈیپورٹ کا سسٹم اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ کو سارا راستے میں لوٹا جاتے ہیں بلکہ صرف ڈیپورٹ کا نئے ٹینکی کا سارا یہ سسٹم ہوتا ہے جب آپ کوئٹر سے نکلتے ہو تورکی بارڈر تک آپ کو لوٹا جا رہا ہے جب آپ تورکی بارڈر سے وابس آتے ہو تب بھی آپ کو کوئٹر تک جب آپ نہیں پہنچ ہو تب تک آپ کو لوٹا جا رہا ہے اچھا جی دوستو ایک چیز اور نوٹ کریں اپنے ساتھ جو لوگ ایران سے ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی فنگر پینٹ اور فیچر وہاں پہ تیران سنٹر میں ہو جاتے ہیں یا کسی بھی سنٹر میں ہو جاتے ہیں تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تقریباً چار مہین تھا دوبارہ ویزے پر بھی نہیں جا سکتے ہیں ایران اس پر ببندی ہو دی جب چار مہینے گزر جائے تو اس کے بعد ویزے پر وہ جا سکتے ہیں آج کی ویڈیو یہاں تک کافی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو تفتان بارڈر کے حالات ہیں وہاں زیدان سے آگے کے جو سفر ہے وہ سارا آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ